ایک باج اور ایک مرگی آپس میں باتیں کر رہے تھے باج نے مرگی سے کہا تم سب سے ادھیک احسان پھراموس پچھی ہو ایسا کیوں کہا رہے ہو مرگی نے گسے سے پوچھا باج نے جواب دیا تمہارا مالک تمہیں کہا نہ کھلاتا ہے لیکن جب وہ تمہیں بڑھنے کے لیے آتا ہے تم اس کونے اس کونے تک انہیں لگتے ہو میں تو جنگلی پچھی ہوں پھر بھی میں دیالی لوگوں کا کیا لگتا ہوں مرگی دیری سے بولی اگر تم کسی باج کو آگ پر بھونتے ہوئے دیکھو تو تمہیں کیسا لگے گا میں نے اسکڑوں مرگیں مرگیوں کو آگ پر بھون جاتے ہوئے دیکھا ہے اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی اپنے مالک کو کبھی اپنے پاس نہیں آنے دیتے میں تو صرف اس کونے سے اس کونے تک اڑتی رہتی ہوں پر تم تو پہائیوں کو اڑتے پھلتے باج مرگی کے بات سن کر کے سے بہت سلمندہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا موسیقی